گولی مار دو یہ زندہ نہ جائیں اس نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کاؤنٹر پر کھڑے آدمی پر فائر کھول دیا وہ آدمی تیزی سے چھوٹے ہوئے کاؤنٹر کے پیچھے جگ گیا اس طرح وہ گولی سے بچ گیا ویسے جوزس نے جس انداز میں گولی چلائی تھی اس سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے صرف جرانے کے لیے ریوالور چلایا ہے جوانا نے بھی ریوالور نکال لیا تھا اور پھر ڈینی کے ساتھیوں کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے سنو میں براؤن تمہیں حکم دیتا ہوں کہ گولی ان پر کوئی بھی نہ چلائے ورنہ اچانک براؤن نے جیہتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کاؤنٹر کی بغل سے ہلکی سی مشین گان نکال لی ڈینی اب بے ہوش ہو چکا تھا جوزف اور جوانا ریوالور سنبھال لے الٹے قدموں گیٹ کی طرف بڑھے اور پھر بجلی کسی تیزی سے دھوڑتے ہوئے باہر نکل گئے دوسرے لمحے وہ دوڑتے ہوئے اپنی کار کی طرف بڑھے رک جاؤ جوانا میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے اچانک دروازے سے براؤن کی تیز آواز سنائے دی لیکن جوانا نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور دوسرے لمحے اس کی آر سیلنڈر کار کا انجن گھرایا اور پھر جیسے بندوق سے گولی نکلتی ہے اس طرح کار ایک جٹکہ کھا کر آگے دوڑتی چلی گئی یہ کون ہے یہ اب اپنی کار کی طرف دوڑا جا رہا ہے جوزف نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا ڈینی کا ہی کوئی ساتھی ہوگا جوانا نے سپوٹ لہچے میں کہا اور اگلے چوک سے کار اس نے دارل حکومت کی طرف جانے والی سڑک کی طرف موڑ دی وہ پیچھے آ رہا ہے اور ہیڈ لائٹس چلا کر ہمیں رکنے کا کوشن دے رہا ہے جوزف نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس سے بھی بات کر لیتے ہیں نیلے رنگ کی بڑی کار ان کے پیچھے آ کر رک گئی اور براؤن جلدی سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا بہت شکریہ جوانا ورنہ آپ کے اس جیٹ جہاز نماکار کو میں کبھی پکڑ نہیں سکتا تھا براؤن نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا جوانا کی طرف بڑھایا بولو کیا مسئلہ ہے جوانا نے سخت لہچے میں کہا جوانا میں نے تمہاری بہت تاریفیں سنی ہوئی ہیں مجھے یہ تو علم تھا کہ ماسٹر کلر تنظیم حتم ہونے کے بعد جوانا پاکشیہ میں مستقل رہ رہا ہے لیکن مجھے تم سے ذاتی واقفیت نہیں تھی براؤن نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا تاریف کا شکریہ لیکن تمہارا مسئلہ کیا ہے جوانا نے اکڑے ہوئے اور بیزار لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا میں نے تمہیں لڑتے ہوئے دیکھا ہے واقعی تم ہو ہی ویسے جیسی تمہاری تاریفیں میں نے سنی ہے میں ایک انتہائی ضروری کام سے ڈینی کی پاس آیا تھا لیکن ڈینی واقعی تمہارے مقابلے میں چوہے کا بچہ ثابت ہوا ہے تم پیشہ ور قاتل ہو ٹھیک ہے براؤن نے کہا تم میرے متعلق اندازے مت لگاؤ اپنی بات کرو اور سناؤ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں تمہاری تاریفیں سن کر اسے ضائع کرتا رہوں مطلب کی بات کرو اور محتصر جوانا نے کہا میرے پاس تمہارے مطلب کا ایک کام ہے اور معافظہ بھی مو مانگا دوں گا براؤن نے کہا کسی کو قتل کرانا ہے جوانا نے ہونٹ بیچ کر کہا ہاں ظاہر ہے لیکن تفصیلات صرف اسی صورت میں بتاؤں گا جب تم ہاں کروں گے براؤن نے کہا سوری میں چھوٹے موٹے آدمیوں کو قتل کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں جوانا نے مو بناتے ہوئے جواب دیا اور کار کے دروازے کی طرف مڑا چھوٹا موٹا قتل ہوتا تو میں تمہیں کہتا ہی کیوں تمہارے سٹینڈر کا کام ہے یہ تمہارا ساتھی براؤن نے اس کی دوسری طرف کھڑے ہوئے جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کی فکر نہ کرو یہ میرا آدمی ہے جوانا نے کہا تو سنو میں یہاں کے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس کو قتل کرانا چاہتا ہوں اس کا نام سارحمان ہے براؤن نے سرگوشیانہ لہچے میں کہا اور جوانا اس کی بات سن کر چونگ پڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سارحمان عمران کے والد ہیں کام تو ٹھیک ہے لیکن پہلے تم اپنا تعرف کراؤ کیونکہ میں ایسے گھٹیا آدمیوں کا کوئی کام نہیں کیا کرتا جوانا نے کہا میرا نام تو تم نے سن ہی لیا ہوگا براؤن ہے میرا نام میں دارالحکومت میں ہورڈل شبستان کا منیجر ہوں اس سے پہلے میں مختلف ہوتلوں میں رہا ہوں اور زیر زمین دنیا میں میرے نام کی بڑی وقت ہے براؤن نے جواب دیا تمہاری سارحمان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے جوانا نے پوچھا یوں ہی سمجھ لو بہرحال تم معافظہ بتاؤ اور کام بھی جلد ہونا چاہیے براؤن کے رہجہ اس بار سپورٹ تھا سوری تم جا سکتے ہو میں ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل کرنا ہماکس سمجھتا ہوں ہاں کسی بڑی تنظیم کا مسئلہ ہو تو اور بات ہے جوانا نے مو بناتے ہوئے کہا اور دروازہ کھول کر کار میں بیٹھنے لگا اور جوانا نے دروازہ بند کر دیا جوزف بھی دوسری طرف سے اندر بیٹھ چکا تھا تو پھر تم دونوں آپ چھٹی کرو میں تمہیں بتا چکا ہوں اس لئے آپ تمہیں زندہ چھوڑنا ہماکت ہے براؤن نے یک لہت کرخت لہجے میں کہا اور تیزی سے بگل سے ہلکی مشین گن نکالنے لگا لیکن اسی لمحے جوانا نے پوری قوت سے دروازہ کھولا اور دروازہ ایک زوردار جٹکے سے براؤن کے سینے سے ٹکرایا اور براؤن اچھل کر پشت کے بال سڑک پر گر گیا اس نے شاید یہ سمجھا تھا کہ جوانا کار کے اندر بیٹھ جانے کی وجہ سے بے بس ہو چکا ہے براؤن کے نیچے گرتے ہی جوانا اچھل کر کار سے باہر نکلا اور پھر اس سے پہلے کہ براؤن سڑک سے اٹھتا جوانا نے اچھل کر پوری قوت سے اس کی پسلیوں پر لات ماری اور براؤن کے حلق سے زوردار چیہ نکلی اور وہ دوبارہ گر کر بری طرح تڑپنے لگا جوانا نے جھک کر اسے گردن سے پکڑ کر فضا میں بلند کیا اور پھر اس کا دوسرے ہاتھ کا زوردار تھپڑ ہوا میں لٹکے ہوئے براؤن کے چہرے پر پڑا اور براؤن کے مو سے کئی دانت اس طرح نکل کر باہر آگی رہے جیسے پھل جڑیاں چھوٹتی ہیں اس کا گال پھٹ گیا تھا دوسرے لمحے اس کے آنکھیں بند ہو گئیں اور جسم جھیلا پڑ گیا جوانا نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور اس سے پچھلی سیٹ پر دکیل کر دروازہ بند کر دیا جوانا نے اس کی کار لے کر آؤ ہم اسے دار الحکومت میں کسی جگہ چھوڑ دیں گے البتہ اس پراؤن کو رانہ ہاؤس لے جاتے ہیں تاکہ اس سے ساری تفصیلات معلوم کی جا سکیں یہ مجھے کوئی لمبا چکر معلوم ہوتا ہے یہ بچارہ میرے نام کی وجہ سے مروب ہو کر سب کچھ بتا چکا ہے جوانا نے درائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور جوزف سرحلاتا ہوا کار سے باہر نکل گیا اور پھر پچھلی کار کی طرف بڑھا چابی اگنیشن میں موجود تھی اس لئے وہ کار چلا کر آگے لے آیا تب جوانا نے اپنی کار سٹارٹ کی اور پھر وہ دونوں ہاسی تیز رفتاری سے چلتے ہوئے دار الحکومت کی طرف بڑھنے لگے براؤن پچھلی سیٹوں کے درمیان بے ہوشت بڑھا ہوا تھا البتہ جوانا بیک ملر پر نگاہیں رکھے ہوئے تھا تاکہ کہیں اچانک ہوش میں آ کر براؤن اس پر پیچھے سے حملہ نہ کر سکے اس کے ساتھ ہی اس نے کار کی رفتار بھی آہستہ رکھی تھی تاکہ جوزف پیچھے نہ رہ سکے دار الحکومت میں داہل ہونے کے بعد جوانا نے کار کی رفتار اور آہستہ کر لی اور جوزف اس کے ساتھ کار لے آیا بس کافی ہے یہیں کسی جگہ کار رو کر واپس آ جاؤ جوانا نے کہا اور کار آگے بڑھا لے گیا جوزف نے کار ایک سائٹ پر روکی اور نیچے اتر کر جوانا کی کار کی طرف بڑھایا اس کا حیال رکھنا یہ ہوش میں نہ آ جائے جوانا نے جوزف کے بیٹھتے ہی براؤن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر کار کی رفتار یک لہت تیز کر دی سرخ رانگ کی کار انتہائی تیز رفتاری سے پہاڑی سڑک پر دوڑ ہی تھی سڑک ڈلوانی اور ہترناک تو ویسے ہی تھی لیکن اس وقت پہاڑوں پر شدید بارش ہو رہی تھی اور سڑک پر کسی آبشار کی طرح بہتے ہوئے پانی نے سڑک کو انتہائی ہترناک اور پھسل ماں برما دیا تھا لیکن اس سڑک اور اس ماہور میں ہی سیا رنگ کی کار ہاسی تیز رفتاری سے اوپر کو چڑی چلی جا رہی تھی اور کار کے اندر سٹریڈنگ پر بیٹھی ہوئی ایک نوجوان لڑکی نے ہونڈ بینچ رکھے تھے اس کے سنہرے بار سور رنگ کے ریبن میں بندے ہوئے تھے اور اس کے جسم پر چھوٹا کوٹ اور چوس پتلون تھی کار کی سائٹ والی سیٹ پر ایک ادھیر امر آدمی بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کی دونوں بازو اس کی پشت پر بندے ہوئے تھے وہ چہرے سے انتہائی خوفزہ دکھائی دے رہا تھا کار کی پوزیشن اس قدر ہترناک تھی کہ ہر قدم پر یوں لگتا تھا جیسے کار ابھی فسل کر سینگلو فوٹ گہرائی میں جا گرے گی اور حاصل طور پر تنگ موڑ کاٹتے وقت اس آدمی کے موں سے بے احتیار چیخ نکل جاتی ہاموش پیٹھو ڈاکٹر تم میری توجہ بٹھا رہے ہو لڑکی نے ایک موڑ کاٹ کر انتہائی سخت لہچے میں ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے محاطب ہو کر کہا فار گوڑ سے ایک پلیز واپس چلو ہم صحیح سلامت اوپر نہیں پہنچ سکتے ڈاکٹر نے بینچے بینچے اور انتہائی خوفزدہ لہچے میں کہا میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے ڈاکٹر کہ میرا شوہر جان کس حالت میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پہنچنے تک وہ مر چکا ہو لیکن کام از کام میرے دل میں یہ حسرت تو نہیں رہے گی کہ میں نے اس کے لئے طیبی امداد کا بندبس نہیں کیا لڑکی نے کارٹ کھانے والے لہچے میں کہا اسی لمحے کار تیزی سے گہرائی کی طرف لپکی لیکن لڑکی نے بڑی مہارت سے اسے سنبھال لیا چمکتی ہوئی بجلی کی روشنی میں ڈاکٹر کا چہرہ کسی لاش کی طرح سفید نظر آ رہا تھا تد تد تم اسے کار میں ڈال کر ساتھ لے آتی ڈاکٹر نے بیچین لہچے میں کہا وہ کار میں ڈالنے کے قابل نہیں رہا تھا ڈاکٹر اس کی جسم کا گوشت کل رہا تھا لڑکی نے سپوٹ لہچے میں جواب دیا اور اسی لمحے جیسے ہی اس نے ایک موڑ کٹا ایک پہاڑی چٹان پر ایک چھوٹا سا کارٹیج نظر آنے لگ گیا کارٹیج کی کرکیاں روشن تھی لڑکی نے کار کا رخ اسی کارٹیج کی طرف موڑ دیا اور چان لمحوں بعد کار اس کارٹیج کے آگے بڑھتے ہوئے گالری کے پورٹی کو میں جا کر رک گئی کار رکتے ہی لڑکی دروازہ کھول کر نیچے اتری اور پھر اس کا روح ڈاکٹر والی سائٹ کی طرف تھا اس نے جلدی سے کار کا دروازہ کھولا اور ڈاکٹر کو ایک جٹکے سے آگے کی طرف جکا کر اس نے اس کے بازو پر بندی ہوئی رسی کھولنا شروع کر دی وہ ابھی زندہ ہے ڈاکٹر اور یہ تمہارا پیشہ ورانا فرض ہے کہ تم اس کی زندگی بچاؤ تم بعد میں مجھے جو چاہیں سزا دے دینا لیکن مریض کی زندگی بچانا تمہارا فرض ہے لڑکی نے رسی کھولتے ہوئے سرد لہچے میں کہا اور ڈاکٹر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا وہ پہاڑوں سے نیچے ایک مکان میں رہتا تھا شدید بھارش اور ہفناک توفان میں جب لڑکی اس کے پاس پہنچی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اوپر پہاڑوں پر مریض دیکھنے جائے تو ڈاکٹر نے اس موسم میں جانے سے انکار کر دیا لیکن لڑکی نے اس پر پسٹول دان لیا اور پھر اس نے پسٹول کی نال پر ڈاکٹر کو زبردستی لے جانا چاہا لیکن جب ڈاکٹر نے مضاحمت کی تو اس لڑکی نے اسے تھپڑ مار کر نیچے گرایا اور انتہائی پھرتی سے اپنی بیل سے رسی نکال کر اس کے بازو پشت پر باندے اور پھر اسے تقریبا گسیٹی ہوئی کار تک لے آئی اور ڈاکٹر کے استجاج کے باوجود اس نے اسے کار کی سیٹ پر دکھیلا اور اس کے بعد اس کا ایمرجنسی میڈیکل باکس اٹھا کر کار میں ڈالا اور کار چلاتی ہوئی اسے یہاں تک لے کر آئی تھی ڈاکٹر اکیلا ملازم کے ساتھ رہتا تھا لیکن آج ملازم چھٹی بار تھا ٹھیک ہے میں اس کا علاج کروں گا ڈاکٹر نے ہونڈ کار تے ہوئے کہا اور جلدی سے اپنے بازو ملتا ہوا کار سے نیچے اترایا ظاہر ہے یہاں پہنچ کر وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا ایک تو اس کا پیشہ ورانہ تقاضہ اس کے سامنے تھا اور دوسرا اسے یقین تھا کہ اب اگر اس نے انکار کیا تو لڑکی اسے گولی مار دے گی تینکیو ڈاکٹر لڑکی نے کہا اور جلدی سے سیٹ کے نیچے پڑا ہوا بیگ اٹھایا اور ڈاکٹر کو بازو سے پکڑ کر دوڑتی ہوئی کارٹیج کے اندر داہل ہو گئی ایک راہداری سے گزر کر جب ڈاکٹر ایک بڑے سے حال نما کمرے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کمرہ کسی شاندار لے بوٹری سے کام نہیں تھا ہر طرف لے بوٹری کا سامان پھیلا ہوا تھا فرش پر ایک خوبصورت سا غیر ملکی آنکھیں بند کیے پڑا تھا اس کی پورے جسم پر آبلے پڑے ہوئے تھے جو پھٹ گئے تھے اور ان میں سے صرف اور پیلے رنگ کا ملا جلہ مادہ بے رہا تھا نوجوان کے چہرہ تکلیف کی شدت سے تقریباً مسا ہو چکا تھا لیکن چہرے اور بازوں پر کوئی آبلہ نہیں تھا نوجوان کا سانس چال رہا تھا لیکن روک روک کر اس نے کوئی زہریلی چیز کھائی ہے ڈاکٹر نے نوجوان پر جھکتے ہوئے ساتھ کھڑی لڑکی سے پوچھا نہیں ڈاکٹر یہ ایک پتھر پر ریسرچ کا رہا تھا کہ پتھر یک لہت پھٹ پڑا اور اس کے ریزے جہاں جہاں لگے وہاں وہاں آبلے پھوٹ پڑے اس کا لباس میں نے اتارا ہے یہ تو فوراں ہی بے ہوش ہو گیا تھا ان ریزوں نے لباس میں ایسے سراخ کر دیئے تھے جیسے تضاب لگنے سے ہوتے ہیں لڑکی نے کہاں ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے گور سے نوجوان کو دیکھا پھر جلدی سے اس نے اپنا ایمرجنسی بیک کھولا اور اس میں سے مختلف انجیکشنز نکال کر اس نے انہیں ایک شیشی میں مکس کیا اور پھر سرنج بھر کر اس نے شیشی میں موجود عالی محلول نوجوان کے ایک بازو میں اور باقی عادت اس کے دوسرے بازو میں انجیک کر دیا اس کے بعد اس نے ایک اور انجیکشن تیار کیا اور اسے نوجوان کی کلائی کی رگ میں لگا دیا تیسرا انجیکشن لگانے کے بعد وہ ہموش پیٹھا نوجوان کو دیکھتا رہا چال نمہ بعد نوجوان کا رک رک کر چلتا ہوا سانس آہستہ آہستہ بحال ہونے لگ گیا اور پھر اس کے آبلوں میں سے یک لہت نیلے رنگ کے بلبلے سے پھوٹنے لگے گوڈ ڈاکٹر کے موں سے نکلا اور اس نے جلدی سے ایک اور انجیکشن تیار کیا پھر اسے بھی دوسری کلائی کی رگ میں لگا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا یہ بچ کیا ہے میسیز ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے قریب کھڑی لڑکی سے محاطب ہو کر کہا میسیز ورتہ جان میری شوہر کا نام جان آرک ہے لڑکی نے سارہ لاتے ہوئے جواب دیا اب اس کے اندر سے زہریلا مادہ نکل رہا ہے اور جیسے جیسے یہ مادہ باہر نکلے گا تمہارا شوہر تندرست ہوتا جائے گا جب یہ نیلے رنگ کا مادہ ہتم ہو جائے گا تب اس کے ذہموں پر مرم لگا دوں اس طرح یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر یو آر گریٹ ویری گریٹ آئی ام ویری سوری لڑکی نے ڈاکٹر کے قدموں کی طرف جھکتے ہوئے کہا اور نو بی بی گریٹ تو تم ہو میں تمہاری حمد جرت اور شوہر سے تمہاری محبت سے بے حد متاثر ہوا ہوں اب مجھے اپنے رویے پر بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک انسان کی زندگی بچانا میرا فرض تھا لیکن میں نے اپنے فرض میں کتاہی کی ہے یہ تو شکر ہے کہ تمہاری شوہر کی حالت ہترے سے باہر ہو گئی اگر یہ مر چکا ہوتا تو یقین کرو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کرتا ڈاکٹر نے بڑے پرحلوس لہچے میں کہا اور لڑکی کو بازوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا نہیں ڈاکٹر واقعی موسم ایسا تھا کہ اس موسم میں پہاڑوں پر کار چلانا خودگوشی کے مترادف تھا میں تو بہرحال مجبور تھی لیکن ٹھیک ہے ڈاکٹر تم بیٹھو میں تمہارے لئے کافی بنا کر لاتی ہوں لڑکی نے بات بدلتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ڈاکٹر کو ایک طرف پڑی ہوئی کرسی گسیٹ کر اس پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ دروازے کی طرف موڑ گئی لیکن ڈاکٹر پلیز یہاں کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا یہاں بے شمار انتہائی خطرناک چیزیں موجود ہیں لڑکی نے دروازے کی قریب رکھتے ہوئے کہا ڈانٹ وری بی بی میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر نے سارہ لاتے ہوئے جواب دیا اور لڑکی دروازے سے باہر نکل گئی ڈاکٹر اب مریض کے ساتھ ساتھ لیبارٹری میں موجود ہر چیز کا بغور جائزہ لینے لگا اب اسے حساس ہو رہا تھا کہ یہ لیبارٹری کسی ماہر مادنیات کی ہے کیونکہ جگہ جگہ عجیب و غریب رنگوں اور ساحتوں کے پتھر پڑے تھے علماری میں موجود چیشوں میں بھی مختلف قسم کے پتھروں کے ٹکرے ریت اور مٹی وغیرہ بھری ہوئی تھی ابھی ڈاکٹر یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا کہ لڑکی اندر داہل ہوئی اس کے ہاتھ میں کافی کی ایک پیالی تھی اس نے پیالی ڈاکٹر کی طرف بڑھا دی اور پھر اپنی شوہر کو دیکھنے لگی اب نوجوان کا مساخ شدہ چہرہ صحیح ہوتا جا رہا تھا سانس بھی اب ٹھیک ہو گیا تھا اور آپ لو میں سے نکلنے والے نیلے رنگ کے مادے کی مقدار بھی کافی کام ہو گئی تھی یہ کیسا پتھر تھا میسیز ورطہ جس نے میسٹر جان آرک کے یہ حالت کی ہے ڈاکٹر نے کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے تاجو برے لہچے میں پوچھا اسے آپ نہیں سمجھ سکتے اسی لئے اس کے متعلق بات کرنا ہی فضول ہے میسیز ورطہ نے سپورٹ لہچے میں جواب دیا اور ڈاکٹر ہاموش ہو گیا کافی ہتم کر کے ڈاکٹر نے پیالی واپس ورطہ کو دی اور اٹھ کر جان آرک پر جھگ گیا اس نے اسے ایک اور انجیکشن لگایا اور پھر بیک سے ایک ٹیوب نکال کر اس میں موجود سفید رنگ کی مرہم اس نے نوجوان کی آبلوں پر لگا کر کپاس سے اسے اچھی طرح پھیلا دیا آبلے نوجوان کے سینے اور پیٹ پر ہی تھے اس کے بازو ٹانگے اور پچھ پچی ہوئی تھی اچھی طرح مرہم لگا کر ڈاکٹر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسی لمحے جان آرک نے گراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی جان دیکھو ڈاکٹر نے تمہیں بچا لیا ہے لڑکی نے جان آرک پر جھکتے ہوئے مسارد برے لہچے میں کہا واقعی حیرت ہے لیکن ڈاکٹر اس موسم میں جان نے کراہتے ہوئے انداز میں ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں اسے زبردستی اغوا کر کے لائی ہوں ورثہ نے ہستے ہوئے کہا شکریہ ڈاکٹر میری بیوی انتہائی جذباتی ہے اس نے آپ کو تکلیف تھی جان نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا اب اس کا جہرہ مکمل طور پر بحال ہو چکا تھا ایسی کوئی بات نہیں یہ میرا فرض تھا لیکن ابھی تم نے آرام کرنا ہے ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر جان آرک کو بازو سے پکڑ کر اٹھنے میں مدد دیتے ہوئے کہا ایسی کوئی بات نہیں ڈاکٹر بس اچانک ہی سب کچھ ہو گیا جان نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو جان ورثہ نے پوچھا بلکل ٹھیک اب مجھے تکلیف کا قطن احساس نہیں ہے مجھے ایک پر پھر ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جان نے کہا بس تمہاری زندگی بچ گئی ہے میرے لئے یہی سب سے بڑی بات ہے لیکن میرے حیال میں موسم ابھی حراب ہے ڈاکٹر نے سارہ لاتے ہوئے کہا بے ہاتھ حراب ہے ڈاکٹر ورثہ نے کہا اور دوسرے لمحے اس نے اچانک کوٹ کے اندر سے ریولور نکالا اور پھر اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کچھ سمجھتا ایک دما کا ہوا اور ساتھ ہی ڈاکٹر کے حلق سے چیہ نکلی اور وہ اُلٹ کر پوشت کے بعد پیچھے پڑی ہوئی کرسی پر گرا اور پھر کرسی سمیت فرش پر جا گرا اس کی پیشانی میں سورا ہو چکا تھا وہ نیچے گرنے تک ہتم ہو چکا تھا اس کی مول ضروری تھی جان ورنہ ہم سب پر آیاں ہو جاتے اور ہمارے محالف ہمیں آسانی سے دبوش لیتے ورثہ نے بڑے سرد لہچے میں ریوالور کی نال پر پھونک مارتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں ورثہ لیکن کہیں پیچھے اس ڈاکٹر کی تلاش نہ شروع ہو جائے جان نے سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں یہ اپنے مقام میں اکیلہ تھا اور کسی کو اس کے یہاں آنے کا علم نہیں ہے ورثہ نے ریوالور واپس کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے کہا تو پھر ایسا کرو کہ اس کی لاش کو اٹھا کر تعداب کے طلاب میں ڈال دو تاکہ اس کی یہاں موجودگی کا کوئی نشان باقی نہ رہے جان نے سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم اندر جا کر کمرے میں لیٹو میں اس کی لاش کا بندبس کر کے آتی ہوں ورثہ نے کہا اور جان آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ آیا لیبورٹری سے باہر نکل کر جان اسی رہداری میں آیا اور پھر اس رہداری کی آہری سیرے پر موجود دروازہ کھول کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا جہاں ایک ڈبل بیٹ پڑا ہوا تھا ڈبل بیٹ پر بڑی احتیاط سے پوشت کے بال وہ لیٹ کیا چان لمحے وہ ہاموش رہنے کے بعد باہر سے آوازیں سننے کی کوشش کرتا رہا پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور اس نے بیٹ کے نیچے ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو ٹوٹولا چان لمحباد جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں ایک چپٹا سا باکس موجود تھا اس نے باکس پر لگا ہوا بٹن دبا دیا مارک بول رہا ہوں ڈان جان نے اشتہ سے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا کیا بات ہے جان تمہاری آواز میں کچھ تیمہ پن ہے جان نے چونکتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں بس اچانک ایک حادثہ ہو گیا تھا مرتے مرتے بچا ہوں لیکن تمہارے لیے ہوشحبری ہے میں نے کی وان کو الہدہ کرنے کا فارمولا تلاش کر لیا ہے اب آسانی سے ان پتروں سے الہدہ ہو سکتا ہے جان نے کہا کیا کیا کہہ رہے ہو کی وان کو ان پتروں میں جذب ہونے کے بعد الہدہ کیا جا سکتا ہے دوسری طرف سے بولنے والے ڈان کی آواز میں بے پناہ تاجب تھا ہاں بلکل اسی کی دریافت میں تو یہ حادثہ ہوا تھا بہرحال میرا حیال دروس نکلا ہے اسے الہدہ کیا جا سکتا ہے تم روسیہ حفیہ اطلاع بجوا دو اور اپنی ٹیم کو تیار کر دو جیسے ہی میں کی وان الہدہ کر لوں گا میں اشارہ کر دوں گا تم لوگ چھاپا مار دینا جان نے مدھم لہجے میں کہا تم نے اچھا کیا اطلاع کر دی ورنہ میں اور جینی کولنز کیا روسیہ والے یہی سمجھتے کہ جذب شدہ معمولی مقدار بھی الہدہ نہیں کی جا سکتی بہرحال تم فکر نہ کرو ہم تیار رہیں گے ڈان نے کہا پہلے میں بھی مایوس ہو گیا تھا لیکن اچانک ایک فارمولا کامیاب ہو گیا گو اس نے مجھے شدید رحمی تو کر دیا ہے لیکن بہرحال میں کامیاب ہو گیا ہوں جان نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر اس کو اب الہدہ کرنے اور اپنے ملس لے جانے کا ورثہ نے کیا پروگرام بنایا ہے ڈان نے پوچھا الہدہ کرنے کا کام تو میں چند روز بات شروع کروں گا باقی کام کا علم ورثہ کو ہوگا وہ مجھے کہاں بتاتی ہے بہرحال کیونہ الہدہ ہوتے ہی میں اشارہ کر دوں گا اس کے بعد کا کام تم نے ہوت کرنا ہے جان نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو یہ کام ہو جائے گا تم صرف اشارہ کر دینا ڈان نے کہا بات یہ حیال لکھنا کہ ورثہ کو میرے ڈبل ایجنٹ ہونے کا علم نہ ہو جائے ورنہ وہ بہت صفاق عورت ہے مجھے ایک لمحے میں گولی مار دے گی جان نے کہا اسے کیسے پتا چل سکتا ہے سوال ہی بیدا نہیں ہوتا ہم کاروائی ہی اس انداز میں کریں گے کہ کسی کو تم پر شک نہیں ہوگا ڈان نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے بہرحال یہ تمہارا کام ہے جس طرح مناسب سمجھے میں نے اپنا کام کر دیا ہے جان نے کہا تم فکر نہ کرو جان ارے ہاں ورثہ کیا کر رہی ہے ڈان نے چونگ کر پوچھا ورثہ لے بوٹری میں ہے اب میں کال بند کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ وہ نہ آ جائے جان نے جلدی سے کہا اور اس کا بٹن آف کر کے اس نے جلدی سے اسے بیٹھ کے نیچے واپس اس کی جگہ پر پہنچا دیا تھوڑی دیر بعد ورثہ دروازے پر نمودار ہوئی اب کیا حال ہے تمہارا جان ورثہ نے مسکراتے ہوئے جان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اب قدر بہتر محسوس کا رہا ہوں جان نے کہا مجھے ڈینم نے اطلاع دی ہے کہ جینی کولنس اور اس کے ساتھیوں کو دارالحکومت میں دیکھا گیا ہے انہوں نے یہاں ہوتل شبستان میں دیرہ ڈالا ہوا ہے اور انہوں نے ایک میجک شو بھی کیا ہے اور پھر وہ سابیس ہوتل کے مالک نواب شہریارہان کی حویلی میں مہمان بن کر گئے ہیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نواب شہریارہان انہیں پہاڑیوں کے قریب ایک بڑی حویلی میں رہتا ہے بہت بڑا جاگردار اور سنکی آدمی ہے اس کی ایک بیٹی نواب زادی بانو بھی ہیں ورثہ نے سنجیدہ لہچے میں جان سے محاطب ہو کر کہا اور یہ اطلاع تو بہت اہم ہے جینی کا ایسے موقع پر یہاں ٹپکنا اور پھر ان پہاڑیوں میں کسی جاگردار کا مہمان بننا یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ کسی حاصل چکر میں ہے جان نے کہا وہ لازمان ہماری چکر میں آئی ہے ورنہ ان پہاڑیوں کے اقب میں یہ نہ آتی لیکن اسے ہماری یہاں موجودگی کا علم کیسے ہوا یہ ایک عجیب بات ہے اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جن پہاڑیوں پر ہم کام کر رہی ہیں اس سے ملحقہ علاقے کا جاگردار سینڈرل انٹیلیجنس کے اثر برا سرحمن ہیں نواب شہریارہان اور سرحمن ٹکر کے جاگردار ہیں البتہ نواب شہریارہان اپنی جاگیر پر رہتا ہے جبکہ سرحمن دارہ حکومت میں رہتے ہیں یہاں جاگیر پر ان کے ملازم رہتے ہیں ورثہ نے کہا تمہارا اندازہ درست ہو سکتا ہے کہ جینی کو بھی کیون کی سنگن پڑ گئی ہے وہ بھی یقیناً اسی جکر میں یہاں آئی ہوگی لیکن اسے اطلاع کس طرح ملی یہ واقعی سوچنے کی بات ہے جان نے کہا میرا حیال ہے کہ ہم میں سے کوئی غدار موجود ہے اس نے یقیناً ہماری کوششوں کی ریپورٹ پہنچا دی ہوگی ہو سکتا ہے ہماری یہ لیبارٹری ان کی نگاہوں میں ہو ورثہ نے ہون کارتے ہوئے کہا نہیں ورثہ ایسا ناممکن ہے اس لیبارٹری کی تفصیلات کے بارے میں سوائے میرے اور تمہارے اور کوئی شخص بھی واقع نہیں ہے جان نے کہا بہرحال ٹھیک ہے اگر وہ ہمارے راستے میں آئی تو پھر اس کا حاتمہ ضروری ہو جائے گا ورثہ نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا یہ جانی کولنز در حقیقت کون ہے ورثہ جان نے کہا بظاہر وہ سویزر لینڈ کی سرکاری ایجنٹ ہے لیکن دراصل اس کے تعلقات کے جی بی سے بھی ہیں وہ ڈبل ایجنٹ ہے انتہائی چالاک آئیار اور ہتناک ایجنٹ ہے ورثہ نے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا او اگر وہ سویزر لینڈ کی سرکاری ایجنٹ ہے تو تم بھی تو سویزر لینڈ کی ایجنٹ ہو تم نے اسے ٹریس کیوں نہیں کیا تم سرکاری طور پر ایسا کر سکتی ہو جان نے حیرت برے لہجے میں کہا تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکو گے جان یہ پیچیدہ مسائل ہیں تم انہیں مجھ پر چھوڑ دو اور صرف اپنے کام پر توجہ رکھو کے وان کو پتروں سے الہدہ کرنے کا فارمولا تم نے بہرحال اجاد کر لیا ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوشی کی بات ہے لیکن یہ فارمولا کیا ہے مجھے تفصیل سے بتاؤ ورثہ کا لہجہ ہشک تھا اب تجربہ تو تمہارے سامنے ہوا ہے آرکس پوائنٹ 3 اسے پھار دیتا ہے اس لئے آرکس پوائنٹ 2 کا سپری اس پر کیا جائے اور اس کے بعد اس پر 116 بی کا سپری کر دیا جائے تو کے وان آسانی سے الہدہ ہو جائے گا جان نے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے یہ فارمولا کے جی بی تک نہیں پہنچایا ورثہ نے بگور جان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہچے میں کہا تم تم نے یہ کیسے سوچا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں جان نے حیرت برے لہچے میں کہا اس لئے کہ تم نے روسیہ والوں کو اس سارے پروجیکٹ کی اطلاع دی ہے اور ابھی تمہاری ڈان سے ہونے والی گفتگو میں دروازے سے باہر کھڑی سنتی رہی ہوں کو اس گفتگو میں تم نے ڈان کو فارمولا نہیں بتایا لیکن بہرحال تم غدار ہو اور میں اگر داروں کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی ورثہ نے ریولور نکالتے ہوئے کہا کک کک کیا کہہ رہی ہو جان بری طرح بکلا کر اٹھ پیٹھا مسٹر جان آرک میں تمہارے ناز نہرے اٹھانے اور تمہاری بیوی تک بننے کے لیے اب تک مجبور تھی کہ تمہارے علاوہ اور کوئی آدمی اس قابل نہیں تھا کہ کیون تلاش کر کے اسے پہچان سکے اسے نکالنے اور سنبھالنے کے تجربات کر سکے لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم بھی ڈبل ایجنٹ ہو تمہارا تعلق کے جی بی سے ہے میرے پاس تمہاری اس گفتگو کی ٹیپ موجود ہے جس میں تم نے یہاں لیبورٹری بنانے اور کیون کی تلاش کے بارے میں ہمارے تمام پروجیک کی تفصیلات کے جی بی کو سپیشل کورڈ میں دی تھی تمہاری جو گفتگو جانی کالنز سے ہوئی ہے وہ بھی میرے پاس ریکورڈ ہے تم ورثہ کو ایک عام ایجنٹ سمجھ رہے تھے لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں ایکریمیا کی ٹاپ سوپر ایجنٹ بھی ہوں اور میرا نمبر 311 ہے ورثہ کے لہجے میں انتہائی سختی تھی اور جان آرک کی آنکھیں بری طرح پھیل گئی تھی تت تت تم ورثہ تم تمہیں یہ جان آرک بری طرح بکلایا ہوا تھا ہاں مجھے سب کچھ معلوم تھا لمحہ لمحہ کی ریپورٹ میرے پاس موجود ہے میں نے حفیہ طور پر یہاں ایسے انتظامات کر لیے تھے اور یہ بھی سن لو کہ میں اپنی جان پر کھیل کر اس ڈاکٹر کو تمہارے علاج کے لیے یہاں لے کر آئی تھی اس لیے نہیں کہ مجھے تم سے محبت تھی بلکہ میں صرف تم سے یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ تمہارے ذہن میں کیوانا لہتا کرنے کے لیے کیا پلان ہے کیونکہ میں اسے پوری طرح سمجھ نہیں سکی تھی اس لیے اب تم فارق ورثہ نے کہا اور دوسرے لمحے اس نے ٹرائگر دبا دیا ایک بار پھر دماغ کا ہوا اور اس کے ساتھ تھی جان کی حلق سے چیخ نکلی اور وہ اُلٹ کر بیٹ پر گرا اسے بھی گولی این سار کے درمیان لگی تھی شاید جان آرک کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس کے سامنے بچ پچ چانے والی ورثہ دراصل اس قدر ہوفناک عورت ہوگی